حضرت تھانوی علیہ رحمہ ایک دفعہ جنت بیان فرما رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ علاقہ اس میں یعنی کچھ سیدھے سادھے لوگ بھی بیٹھے ہوتے تھے بیانوں کے اندر اور آپ تو حکمت کے بادشاہ تھے تو آپ جنت کو بیان کر رہے تھے کہ جنت میں بَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَن فُوزُكُمْ بَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلَمْ مِنْ قَفُورِ رَحِمْ کہ وہاں جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا کیونکہ اللہ کا مہمان کھانا ہے اور اللہ بادشاہ ہے اللہ کو کمی ہے کسی چیز کی اللہ کے تو ارادے کا نام وجود ہے تو آپ نے فرمایا وہاں جنت میں شہد کی نعریں ہوں گی دودھ کی نعریں ہوں گی اور وہاں اللہ اپنا دیدار کروائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اور فرمایا کہ وہاں پہ دیکھو بھی سارے نبیوں کا دیدار ہوگا تو اللہ کی بڑی رحمتیں وہاں تو ایک بوڑا آدمی تھا اور بڑا وہ محضوظ بھی ہو رہے تھے سارے خوش بھی ہو رہے تھے کہ جنت تو بڑی اچھی چیز ہے تو وہ کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضرت آپ کہتے ہیں جنت میں ہر چیز ملے گی فرمایا ہاں ہر چیز ملے گی فرمایا کہ جنت میں حقہ بھی ملے گا تو وہ حضرت تھانوی بھی ہس پڑے اور سارا مجبہ بھی ہس پڑا کہلے لگے ہاں بھئی جنت میں حقہ تو ملے گا لیکن اس کے لئے آگ دوزک سے لانا پڑے گی تو کہلے لگے حضرت یہ کیا ہوا دوزک میں کوئی نہیں جائے گا تو فرمایا اگر دوزک سے آگ نہیں لاؤ گے تو پھر جنت میں حقہ بھی نہیں ہوگا مراد یہ تھی کہ وہاں مکرو چیزیں نہیں ہوگی ہماری جو یہاں طلب ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیڑی ہے یہ نسوار ہے یہ حقہ ہے یہ سگرٹ ہے وہ طلب ہی نہیں ہوگی اب وہاں بات ان کو سمجھ آگی تو آپ تو حکمت کے بادشاہ تھے ایسی بات سمجھائی یعنی ہنسی اور مزاق کے اندر بھی تھوڑی بات سمجھا دی اور بہت بڑا مسئلہ سمجھا دیا کہ وہاں کوئی مکرو چیز نہیں ہوگی اس لئے ہمیں جنت بھی بیان کرنی چاہیے لوگوں کے سامنے یہ جنت ایک فطرت ہے جتنی لوگوں کے سامنے بیان کریں گے بندے کو طلب ہوگی بندہ عمال کی طرف آئے گا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے